بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار شیر علی گرچانی سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں دوستو اس وقت ملک میں ایک ناہل اور نکمی سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس میں رہنے والی عوام کا جینہ دوبر کر دیا ہے مہنگائی لا قانونیت اپنے اروج پر ہے یہ تاریخ کی بدترین حکومت اس وقت ملک پر مسلط ہے بجائے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے عوام کے مسائل حل کرنے کے انہوں نے ایک وطیرہ بنائے ہوئے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو پر ناجائز ایف آئی آر کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں چار دن پہلے انہوں نے انٹی کرپشن جو کہ ان کی آلائے کار بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے ایک ایف آئی آر درج کی جس میں انہوں نے آٹھ سے دس لوگ فوریس ڈپارٹمنٹ کے نامزد کی اور ایک سو ایک اور بندہ جن کا حوالہ دیا گیا کہ یہ گورمنٹ کی زمین پر قابض ہیں ان پر ایف آئی آر کی گئی اور انڈ میں ایک بڑی مزہکہ خیز لائن لکھی گئی کہ جبکہ سابق ڈپٹی سپیکر سردار شیر علی گورچانی کے کردار کا تائین بعد میں کیا جائے گا مطلب میرا کردار ابھی تک انہوں نے اس کا تائین نہیں کیا نہ ہی میرا اس میں کوئی روح مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سابق ڈپٹی کمیشنر راجنپر ظلفکار صاحب نے سی او انٹی کرپشن سی او سپیشل برانچ کو اپنے دفتر میں بٹھا کے تین صفوں کے جو چار چیٹ بنائی تھی جن میں مختلف الزامات کی ایک لمبی فرست ہے میرے دوستو اور وہ تمام محکموں سے ویریفیکیشن کے بعد الحمدللہ یہ کچھ نہیں ثابت کر سکے اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ میں نے چھ ہزار اکر جنگلات کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے لیکن الحمدللہ وہ بھی الزام مجھ پہ ثابت نہیں ہو سکا چونکہ اس کرپٹ اور نا اہل ٹولے کو اپنے مخالفین پر ایف آئی آر کرنے کا زیادہ شوق ہے اور تو ان سے بن کچھ نہیں سکا اور انڈ میں جا کے انہوں نے یہ لائن اس میں ایڈ کروا دی کہ شیر علی کا نام بھی کسی طرح سے ایف آئی آر میں آ جائے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ ہم ایف آئی آر سے ڈڑتے ہیں اس طرح کی اور نہ ہی آپ کے یہ اوچھے ہتھکنڈے ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا سکتے ہیں میں انٹی کرپشن ڈیپٹی کمیشنر صاحبانز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی جماعت کے آلہ کار مت بنیں آپ اس ملک اس صوبے قائدہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر کام کریں ان چیزوں سے فارق نہیں پڑتا آپ جس دن کہیں گے میں انٹی کرپشن میں آپ کے دفتر میں آ جاؤں گا اور اس دن بیٹھ کے تائین کر لیں گے کہ کس کا کردار کتنا ہے میں نے اپنے تمام دوستوں کو یہ بات بتانی تھی کہ الحمدللہ میرا دامن صاف ہے میرے خاندان کا دامن صاف ہے ہم نے عوام کی خدمت کیا راجن پر کی عوام کی اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اپنی عوام کے ساتھ رہیں گے اور ان کی خدمت کرتے رہیں گے